عرش کرتا ہوں عرض کرتا ہوں اس برفانی علاقے اس طوفان میں یہاں قدرت کی طرف سے بھی کوئی فیصلٹی نہیں ہے کوئی ہمارے کو پیدا نہیں ہے ایک لیڈیز ڈاکٹر ہے یہاں ہزار کئی سالوں سے تنکھا اس پوسٹ میں کھاتی ہے ہم لوگوں نے کبھی اس کی شکل بھی نہیں دیکھا ہے ہمارے گاؤں کی دو تین گاؤں کی لیڈیز کو بھی بڑھ گاؤں سنٹر جانا پڑتا ہے یا داور گریز جاتے ہیں وہاں بولتے ہیں تمہیں لیڈیز پوسٹ ہے وہاں ڈاکٹر ہے وہ کہاں ہے اس کی شکل بھی ہم نہیں دیکھتے ہیں بانڈی پور سے ہیں یا کہاں سے کشمیری دو ڈاکٹر ہیں جون جولائی میں جب بہار ہوتا ہے رات ایک دن کے لیے یہاں آ کر وہ بھی گیپ ہوتے ہیں اس وقت ہمارے یہاں گاؤں میں دو تین پیشنٹ ہیں ایسی کنڈیشن میں دس منٹ بھی ان کو آکسیجن کے بغیر پاس ہونے والا پاس ہونے والے نہیں ہیں اگر ہم بیٹری دیکھیں بیٹری نہیں ہی ہمارے پاس ہم جنریٹر مانتے ہیں جنریٹر نہیں ہے سیلنڈر مانتے ہیں سیلنڈر نہیں ہے سیلنڈرز کہاں سے جائیں گے وہ کھول کر لگانے کو ڈاکٹر نہیں ہے کریت ہم کیا ہے جس طرح یہاں بارک پڑھتا ہے اسی بارک کی طرح سنٹر گون میں دیتی ہے بولنے کو بہت کچھ اعلان ہوتے ہوئے کہا جاتا ہے وہ کون کھاتا ہے اس ڈاکٹر سے بیومو صاحب پوچھے کہ وہ سالوں سے تلسہ داور میں بیٹھ کر کھاتی ہے یہاں کی لیڈی پیشنٹ کہا جائیں گے یہاں کے یہ پیشنٹ کہا جائیں گے اس وقت سیریس پیشنٹ ہے کسی گاؤں کا ہے بڑا ہے ستر ایسی سال کا بڑا ہے اس کو اکسیجن دین اکسیجن کے بغیر ٹائم نہیں ہم کہاں لے جائیں اٹھا کر ہمارے پاس کوئی چاپر نہیں ہے گوڑا یا نہیں کیونکہ جائش نہیں چاپر کھانتی جائیں گوڑ میں نے دیا بہت کچھ ہے زمینی سطح پر کچھ نہیں ہے ہیلے روز بہت کچھ ہوتے ہیں کاغذی گوڑے دوڑاتے ہیں جیسے کہ ہم جہاز دوڑاتے ہیں لیکن یہاں نیچے زمین سے کچھ نہیں آتا ہے نہ لیڈی ڈاکٹر کہیں نہ وہ کشمیری ڈاکٹر کہیں نہ کچھ سرم لکھا رکھائی ہے بگلندر سنٹر ہے ہم ڈی سی صاحب اور بی ایم او صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارا جو سب سنٹر اس میں ایک میڈیکل چھوٹا موٹا ڈاکٹر جو انجکشن کے لیے ہمیں دستیاب رکھی ہمارے پاس ہمارے گاؤں میں دو پیشنٹ ہیں ان پیشنٹوں کو انجکشن لگانے کے لیے ہمارے پاس کوئی سیودہ نہیں ہے ہمارے پاس دو کمپورڈر جو ڈاکٹر تھے ایک لیڈیز تھی وہ یہاں سے تنخواہ نکالتی ہے اور وہ داور گلج یا کہیں اور جا کر منتقل کیا گیا ہے ابھی ہم ڈی سی صاحب اور بی ایم او صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے جو پیشنٹ ہیں ان کے لیے کچھ سیودہیں کریں اور ہمارے کو چھوٹا موٹا ایک ڈاکٹر دستیاب رکھی ہم جو یہ پیشنٹ ہیں تب تک ہم مریں گے تب تک ڈاپر نہیں کریں گے جب تک ہمارے ہومن رائٹس جو رائٹس ہی ہمیں نہیں ملیں گی باقی ہمارا جو گاؤں ہے ایک چھوٹا سا ڈاکٹر چھوٹا سا کمپورٹر ہمیں دستیاب رکھیں چونکہ ہمارے پاس جو پیشنٹ ہیں ابھی وہ بلکل سیریس ہیں ان کو اکسیجن کی انکمی ہے اور ان کو مشین کی کمی ہے جنرنیٹر جو دستیاب ہیں وہ بھی ہمیں نہیں مل رہا ہے تو اگر ہمیں یہ رائٹس نہیں ملیں گے تو ہمارا گاؤں میڈیا کے سامنے بار بار آتا رہے گا اور اتجاج کرتا رہے گا میں بی ایم او صاحب سے گزارش کرتا ہوں یہ جو بڑا اس وقت سیریس ہے اگر یہ مر گیا ہم اس وقت یہاں بگلیندر محجد کے سامنے پھول کے اوپر ہیں یہیں اس مہد کو بھی لے کر بیٹھیں گے جوڑائی اگستک جب تک میں یہاں کوئی آکر چھان بھی نہیں کرے گا ہم تفنائیں گے لگے ہم نہیں تفنائیں گے بی ایم او ہائے بی ایم او ہائے ایسیل گریز ہائے ایسیل تلیل ہائے ایسیل تلیل ہائے ہائے